ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو انڈین سٹڈی انڈین سٹڈی پر آپ کا سواغت ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگ لیے ہندی کا ٹیسٹ لے کر آیا ہوں جو کہ آپ کے آنے والے اگزام یو پی ایس آئی کے لیے بہت ہی جیادہ ایمپوٹینٹ ہے تو ویڈیو کو انٹلے گرور دیکھئے گا کیونکہ لاشٹ میں میں آپ سے کوسنس بھی پوچھوں گا اور اس کا انصر آپ کو کمنڈ وارکس میں بتانا ہوگا ساتھ ہی ساتھ اس ویڈیو کی پی ڈی ایپ ڈسکرپسن میں ٹیلی گرام چنینل کا لنکھ دیا ہوا ہے وہاں سے آپ پر آپ تیوی کر سکتے ہیں پہلا کوسنس اس بسے پر ایک بھی اچھی پستکیں نہیں ہیں اس واقع میں کس پرکار کی اصدی ہے تو یہاں پر دیکھو بچن سمبندی اصدی ہے اس بسے پر ایک بھی اچھی پستک نہیں ہیں نا کی پستکیں تو یہاں پر پستک آئے گا تو پستک بہو بچن پستکیں کر دیا تو بچن سمبندی اصدی ہے اس میں وہاں سبد کا بپری کارتک یا بلوم سبد کیا ہوگا وہاں سبد کا آپ کو بلوم سبد بتانا ہے تو وہاں سبد کا بلوم سبد کیا ہو جائے گا آویانتر یعنی کی پہلا ہی آپسنس جو ہے وہ آپ کا بلکل کیا ہو جائے گا سر کریکٹ ہو جائے گا منچ پر انیک فلندہ بلینگس بیدوانوں کو دیکھ کر درسکوں نے پرسنتہ پرکٹ کی فلندہ بلینگس کے اسطان پر سیوٹیبل ورڈ آپ کو بتانا ہے منچ پر انیک وکھات ویدوانوں کو دیکھ کر پہلائی آپسنس کریکٹ یوگدھارہ کس رچناکار کی کرتی ہے یوگدھارہ کس رچناکار کی کرتی ہے تو صحیح آنسر ہو جائے گا آپ کا ناغر جن تیسرا آپسنس کریکٹ نیکسٹ کوسنس اسٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں دوستو میں ڈیلی ویسس پہ صبح دس بجے اور گیارہ بجے دو سپیسل کلاس لیتا ہوں انیکینڈی پر بلکل فری اپ کوشٹ کوئی بھی پیسے آپ کو دینا نہیں ہے دس بجے ریویجن کلاس چل رہی ہے آپ کے اور گیارہ بجے بلکل ہندی کو ٹاپک بائس کبر کر رہا ہوں جتنے ٹاپک آپ کے UPSI میں آنے ہیں کیول اتنا ہی بول سکتا ہوں کہ ایک بار اٹ لیسٹ ایک بار میری کلاس میں آ کر کے دیکھو کہ کس طریقے سے میں آپ کو ہر ٹاپک بلکل اچھے سے کمپلیٹ کر رہا ہوں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ روج میری کلاس میں آؤ کیول ایک بار آؤ پھر اس کے بعد جج کر لینا کہ میں کیسا پڑھا رہا ہوں جو بچے یوٹیوب سے جا رہے ہیں بہت مجھا ان کو آ رہا ہے ایک بار آپ بھی آؤ کہ کس طریقے سے میں آپ کو ہندی کبر کر رہا ہوں بلکل ٹاپک وائز کبر کر رہا ہوں ڈسکرپسن میں آگامی کلاس کا لنک آپ کو مل جائے گا پھر بھی اگر آپ کلاس تک نہیں پہنچ پا رہے ہو تو پورا ٹوٹوریل میں آپ کو بتا دے رہا ہوں کہ کس طریقے سے آپ کو کلاس تک میری پہنچنا ہے آپ لوگ کو سب سے اعداد دکھت ہو رہی ہے میری اسپیشل کلاس لینے پر جو روز صبح گیارہ بجے چلتی ہے آپ جیسے ہی انکینی پر اپنا ایکاؤنٹ بنائیں گے تو آپ کے سامنے یہ وینڈو کھول کر کے آئے گے تو آپ کو یوپی ٹرپل سی سرچ کرنا ہے یوپی ٹرپل سی یا یہ سٹیڈ پی سی ایس میں آپ کو یہ یوپی ٹرپل سی دیکھنے کو مل جائے گا تو ہم نے یہ دیکھو یہ مل گیا یوپی ٹرپل سی تو ہم نے اس کو سیلیکٹ کیا سیلیکٹ کرنے کے بعد ہم نے ہندی کو جو ہے وہ سیلیکٹ کر لیا ہم کو ہندی میڈیم سے پڑھنا ہے آگے کی جو آپ کی پروسسنگ ہے وہ یہاں پر ہو جائے گی اور آپ کو یہاں پر یوپی ٹرپل سی لکھ کر کے آ جائے گا یہ لکھ کر گیا گیا UPSS اب UPSSC کیڈگری میں آپ کو کچھ نہیں کرنا آپ کو جانا ہے یہ سرچ پہ اور یہاں پر آپ کو میرا نام سرچ کرنا ہے میرا نام ہے تارک سرور تارک سرور یہ میرا نام ہے تو دیکھو میں آپ کو وہاں پر دیکھ جام گا یہ دیکھ گیا میں یہاں پر جیسے ہی آپ کرو گے اس کو آپ کے لئے کرو گے تو میری ساری classes آپ کے سامنے آجائیں گی جو آگامی کلاس ہوں گی وہ بھی آجائیں گی یہ ساری classes آگئیں اب یہ حالی میں کلاس لے کر کیا ٹا ہوں سہتیس منٹ پہلے تو آپ کو میری کلاس دیکھنا ہے سپس کرو یہی والی کلاس دیکھنا ہے تو میں نے کلک کیا تو اب کیا کرنا پڑے گا سر آپ کو کلاس انلوک کرنا پڑے گی جیسے ہی میں نے آپ کو کلاس میں کیا تو انلوک کوڈ آپ کو مانگا ہے تو انلوک کوڈ ہے آپ کا انڈین سٹڈی جو کی ہماری چینل کا نام ہے انڈین سٹڈی کہیں بھی کوئی بھی اسپیس نہیں ہے یہ ہے اور اس کو ہم نے انلوک کر دیا اب آپ کے سامنے کلاس انلوک ہو گئی آرام سے آپ کلاس کا لفت اٹھائیے اور ڈیلی ویسس پہ آپ کے پاس نوٹیفکسن بھی پہنچ جایا کرے گی اب آپ کو سمجھ میں ابھی آ گیا ہوگا سب کو سے ٹھیک ہے اب ملتے ہیں جیسے بھی آپ کی کلاس ہوگی آپ اس طریقے سے دیکھ لیجئے گا جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے نیچٹ کوسن سر آپ کے سامنے نیالے نے اپرادی کی مکتی کا فلندہ بلینکز دیا کیا دیا فلندہ بلینکز کے سطحان پر آپ کو بتانا ہے نیالے نے اپرادی کی مکتی کا نرنے دیا پہلائی آپسنس کریکٹ نیکشٹ کوسنس نیتا جی نے بھاسر دیا ہے اس واقع میں پرکت کال پہچانیے اس واقع میں کونسا کال ہے تو اس واقع میں جو آپ کا صحیح آنسر کیا ہو جائے گا آسن بھوت کال ہے دوسرا آپسنس کریکٹ جس کریا کہ ابھی ابھی یہ نکٹ کے بھوت کال میں پورا ہونے کا پتہ چلے وہاں آسن بھوت کال ہوتا ہے ٹھیک ہے ان میلن سبد کا آپ کو بلوم سبد بتانا ہے ان میلن سبد کا آپ کو بلوم سبد بتانا ہے تو آپ کا صحیح آنسر کیا ہو جائے گا نیمیلن چوتھا آپسنس کریکٹ کوئل سبد کا پرہیوچی سبد آپ کو بتانا ہے کوئل سبد کا پرہیوچی کیا ہوگا صحیح آنسر ہو جائے گا آپ کا وسند دوت پہلا آپسنس کریکٹ دیئے گئے بکلپوں میں سے یا واقعوں میں سے سدھ واقع کو چین کرنا ہے چار اپسنس آپ کے سامنے کونسا واقع جو ہے وہ سدھ ہے یہ آپ کو بتانا ہے کوسنمبر کونسا کوسنمبر ہے یہ دیکھ لو نائن کوسنمبر نائن جلدی بتاؤ تو صحیح آنسر ہو جائے گا پچھلے سومبار کو اسکول بند تھا چوہ تھا اپسنس کریکٹ چھاتروں نے مکعتیتی کو فول ایک فولوں کی مالا پہنائی اپیوک واقع میں کس پرکار کی اصدی ہے اب بتاؤ کس پرکار کی اصدی ہے تو صحیح آنسر آپ کا کیا ہو جائے گا پد کرم اصدی ہے یعنی کہ اس کوسنس کا دوسرا آپسنس جو ہے وہ آپ کا بلکل کیا ہو جائے گا کریکٹ ہو جائے گا پد کرم اصدی کیسی جو آپ کے پد پہلے آنے تھے وہ بعد میں آگا ہے اور جو بعد میں آنے تو وہ پہلے آگا ہے تو اس کا صدروب کیا ہوگا سر جیسے میں نے آپ کے سامنے بول دی کئی فولوں سے بنتی ہے دیکھو مالا جو ہے وہ آپ کی کئی فولوں سے بنتی ہے ایک فول سے نہیں بنتی ہے تو یہاں پر دیکھو لکھا ہے مک آتیتی کو ایک فولوں کی مالا پہنائی اس کا صحیح روپ ہوگا وہ کیا ہوگا مک آتیتی کو اس کی جگہ جو آپ کا فولوں کی ایک مالا پہنائی یہ آئے گا ٹھیک ہے تو پدگرم سنبندیہ سدھی ہے نملکت میں سے سانو سبد کا پرہے باچی کونسا نہیں ہے سانو سبد کا کونسا پرہے باچی نہیں ہے کوسن نمبر 14 تو صحیح آنسر ہو جائے گا آپ کا ساد یہ سانو سبد کا پرہے باچی نہیں ہے میری تیری اس کی بات نام کبنیاز کس کی کرتی ہے تو یہ کس کی کرتی ہے تو صحیح آنسر ہو جائے گا رامو کی فلندہ بلینکس کیول اس لیے ہوئی کیونکہ راجیب اس کی فلندہ بلینکس ادھک بدیمان ہیں دونوں ہی جگہ آپ کو بتانا ہے کہ صحیح سبد کیا ہوگا رامو کی اپیک چھا کیول اس لیے ہوئی کیونکہ راجیب اس کی اپیک چھا ادھک بدیمان ہے تیسرا اپسنس کریکٹ ہے گرو سبد کا بہو بچن کیا ہوگا بہترین کوسن تو گرو سبد کا بہو بچن ہوگا گرو جن پہلا ہی اپسنس کریکٹ رامداری سندھنکر کو کس رچنا کے لیے سائت اکادمی پرسکار دیا گیا تو کس رچنا کے لیے دیا گیا سنسکرتی کے چار ادھیا یہ کوسنس آپ کا یو پی پلس کونسٹیبل میں پوچھا جا چکا ہے مدت مہیپتی مندر آئے سیوک سچپ سمنت بولائے اپیوک پنگتی میں کونسٹا لنکار ہے تو یہاں پر آپ کا انوپرا سلنکار ہوگا دوسرا اپسنس یہاں پر آپ کا بلگل کیا ہو جائے گا کریکٹ ہو جائے گا جہاں ایک وڑن کی عیورتی بار بار آتی ہے وہاں انوپرا سلنکار ہوتا ہے ان میں سورکان ترپاٹی نیرالہ کی کونسی رچنا ہے جلدی بتا دو گیتکا گیتکا رچنا جو ہے یہ سورکان ترپاٹی نیرالہ کی دوسرا اپسنس کریکٹ کود کود مچھلی بگولے کو کھائے اس محابرے کا سہی ارث کیا ہے اس محابرے کا سہی ارث کیا ہے تو سہی آنسر ہوئے گا پونتا پرتکول کام کو کرنا پہلا ہی اپسنس یہاں پر آپ کا بلگل کریکٹ نیکسٹ کوسنس دیئے گای بیکلپوں میں سے روپا کلنگکار کا ادھارن آپ کو پہچاننا ہے کونسا روپا کلنگکار کا ادھارن ہے چار ہوئی اپسنس آپ کے سامنے یہ ہیں تین یہ ہیں چوتہ یہ ہیں دیکھ لو تو پہلا ہی اپسنس کریکٹ ہو جائے گا مگ ساگر منسہ لہری بوڑے بہے انیک یہی آپ کا روپا کلنگکار کا ادھارن ہے پہلا اپسنس کریکٹ ہندی پردیب کس رچناکار کی پتر کا ہے ہندی پردیب تو کس کی ہے سہی آنسر ہو جائے گا بالکیشن بھٹ تیسرا اپسنس کریکٹ ہائے فول سی کومل بچی ہوئی راک کی تھی ڈھیر اپیوک پنگکتی میں کونسا لنکار ہے تو یہاں پر آپ کا اپما لنکار ہے تیسرا اپسنس بالکل کریکٹ آدھر سبد کا بپری کارتک سبد پہچانی ہے کہ آدھر سبد کا بلوم سبد کیا ہوگا تو آدھر سبد کا بلوم سبد ہو جائے گا سسک تیسرا اپسنس کریکٹ ساردہ لپی کا بکاس کس لپی سے ہوا ہے جلدی بتاؤ تو صحیح آنسر ہو جائے گا آپ کا کٹے لیلپی دوسرا اپسنس کریکٹ پرات نو تھا بہت نیلا سنک جیسے اپیوک پنگکتی میں کونسا لنکار ہے تو یہاں پر آپ کا پورتما لنکار ہوگا چوتھا اپسنس کریکٹ گھبراؤں نہیں النکار ابھی ٹاپک رہ گیا جب پڑھا دوں گا سارے ٹاپک آپ کو سمجھ میں آئیں گے کوسن نمبر ٹوئنٹی ایٹ ہے کھرگوز کے سینگ نکلنا اس محابرے کا سہی ارت کیا ہوگا تو اس محابرے کا سہی ارت ہو جائے گا اسمبہ ہونا دوسرا اپسنس بلکل کریکٹ ہو جائے گا بھارت میں ہندی واسا کے لیپی دیبناغری ہے اپیوک باق میں دیبناغری سبت فلندہ بلینگس ہے لنک کی درشتی سے دیبناغری سبت کیسا سبت ہے تو یہ ایک اس تری لنک سبت ہے سر چوتھا اپسنس کریکٹ تھنڈا پانی تھنڈا پیدا کرتا ہے وہ اس واقع میں کونسا سبت بسیس ہے تو اس واقع میں کونسا سبت بسیس ہے حالانکہ یہاں پر تھنڈا پانی تھنڈ پیدا کرتا ہو ایسا آئے گا تو اس واقع میں جو پانی سبت ہے وہ ایک بسیس ہے بسیس کیا ہوتا ہے سر جس کی بسیس تا بتائی جاتی ہے اس کو بسیس کہتے ہیں تو اس واقع میں کس کی بسیس تا بتائی جاری ہے پانی کی بسیس تا بتائی جاری ہے تو اس لیے پانی سبت بسیس ہوگا ساہت کار کی رچنا کرنے کی اکچھا کہلاتی ہے تو ساہت کار کی رچنا کرنے کی اکچھا کو ہم کیا کہتے ہیں سرجنا کہتے ہیں پہلا options correct بدھیارتی سبد کا ایک بچن کیا ہوگا بدھیارتی سبد کا ایک بچن تو بدھیارتی سبد کا ایک بچن ہو جائے گا بدھیارتی گڑ یعنی کی پہلا ہی options correct next question رام سوتا ہے اس واقع میں کریا فلندہ بلینکز بیت پریوکتگا ہے اب میں نے آپ کو بتایا ہے سکرمک اکرمک پہچاننے کی ٹریک کہ سر ایسی کریا ہیں جن کو بھاری سادن کی عابض سکتا ہوتی ہے پورا کرنے کے لئے وہ سکرمک ہوتی ہے اور جن کریانوں کو پورا کرنے کے لئے بھاری سادن کی عابض سکتا نہیں ہوتی ہے وہ اکرمک کریا ہوتی ہے اب سونے کے لئے رام کو بھاری سادن کی عابض سکتا ہوگی نہیں ہوگی وہ تو سو جائے گا تو اس لئے یہاں پر اکرمک کریا ہوگی تیسرا options correct اس سے اچھا کوئی نہیں پڑا سکتا آپ کو دیان نکھنا لو سبد کا وہو بچن آپ کو بتانا ہے کہ لو سبد کا وہو بچن کیا ہوگا تو لو سبد کا جو آپ کو وہو بچن ہو جائے گا بھی ہو جائے گا آپ کا لو ہے یعنی کہ پہلا options correct یتی سبد کا سمنارتی سبد کیا ہوگا سمنارتی کو ہی ہم پریائی باچی کہتے ہیں یتی سبد کا سمنارتی تو صحیح آنصر ہو جائے گا تاپس تیسرا options correct آپ ادھک بولتے ہو اس باقے میں ادھک کریہ بیسیسن کا پریہ ہوگا ہے ادھک کریہ بیسیسن آپ کو کس کریہ بیسیسن میں دیکھنے کو ملے گا اگر کریہ بیسیسن آپ نے نہیں پڑا تو کل کمپلیٹ کروا دیا میں نے آج بھی آنے والی کلاس میں بھی آپ کے کچھ کوشنا سوں گے کریہ بیسیسن کے کریہ بیسیسن اوے کا ایک پارٹ ہوتا ہے یہ ابھی کاری سبد ہوتے ہیں ان میں کوئی پریورتن نہیں ہوتا ہے ادھک سبد جو ہے وہ ایک پریوانہ باچہ کریہ بیسیسن ہیں پریوانہ باچہ کریہ بیسیسن بھی پانچ پرکار کے ہوتے ہیں سب کچھ میں نے پڑایا ہوا ہے ایک بار آؤ تو میں کیول یہی جاننا چاہ رہا ہوں کہ کون کون آ رہا ہے جو کلاس میں آئے گا پھر کبھی جائے گا نہیں اتنا میرا آپ سے بادہ ہے لیکن ریکویسٹ کری سکتا ہوں آپ سے کہ آؤ سب کچھ پری میں دے رہا ہوں پھر بھی آپ لوگ کو پتا نہیں کچھ نہیں کہہ سکتا ہمالے بھارت کی اتری سیما بناتا ہے اپیوک پاک میں ہمالے سبت جو ہے وہ کیسا سبت ہے آپ کو بتانا ہے لنگ کی درشتی سے تو یہ ایک پرلنگ سبت ہے دوسرا اپسنس کریکٹ جیسی وہیں ویار فلندہ بلینکس محابرے کو پولا کرنا ہے یہ ایک محابرہ ہے اس کو پولا کرنا ہے تو صحیح آنسر آپ کا کیا ہو جائے گا جیسی وہیں ویار پیٹ تب تیسی دیجے ڈار تو دوسرا اپسنس بلگر کریکٹ ہو جائے گا نیکشٹ کوسنس دیے گا اپسنس یہاں پر آپ کا بلگر کریکٹ ہے اور لاشٹ کوسنس میں وقت کے ہوں سامنے کس لیکھا کی رچنا ہے تو اس کوسنس کا آنسر آپ مجھے کمیٹ باکس میں بتائیں گے تو دوستو یہ تھے آپ کے چالیس ہندی کے ایمپورٹینڈ کوسنس جو کہ میں نے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو کبر کروا دیئے ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیس دوستو ویڈیو کو لائک اور شیئر جرور کر دیجئے گا تو دوستو فلال کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو پلیس دوستو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب پرنا نہ بھولیں کیونکہ امرو جانے اسی طرح کے ویڈیو سے آپ لوگ لیے لات رہتا ہوں نمسکار دوستو جائے اند جائے بھارت